اسلام علیکم ویڈیو فرنس اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ نے دیفرنٹ یہ بیٹس بھی اپلائی کیا ہوگا ہے اور اس کا آپ کا جوہنے وہ ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے اب آپ دیفرنٹ قویشن مجھے جوہنے وہ کومنٹس کرتے رہتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کب آئے گا اس کا انٹرویو کب ہوگا تو اس جوہنے وہ اسی ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں جوہنے وہ ڈسکس کریں گے کہ انٹرویو کب ہوتا ہے ریزلٹ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اس کے بعد جوہنے وہ ڈریس بغیرہ کیا ہونی چاہیے جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو دیفرنٹ یہ جو میں جس جوہنے کے لیے بتا رہا ہوں یہ زیادہ تر ٹیلر کی جوہنے یعنی کے بی ایس او ہوگیا برانس سرویس افیسر یا پھر ٹیلر کی الائٹ بیک میں آئی ہوئی تھی ابھی اور ان کے بھی انٹرویو ہو رہے ہیں یا بیک پنجاب میں ٹی ایس او سی ایس او اور اس طرح کی جوبز تھی کاؤنٹر سرویس ویسر ٹی ایس او ٹیلر جوب اور یو بی ایل میں بھی اس طرح کی آتی رہتی ہے تو دیفرنٹ ان سب کے لیے جو جوبز ہیں اس کے لیے جوہنے وہ بیچنر ہی ریکوائرڈ ہوتا ہے اور دوسرا نمبر پہ ان کے لیے انٹرویو اور ریزلٹ جوہنے اسی کے بارے میں ہم دسکس کریں گے تو دیفرنٹ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ کو ایمیل آتی ہے تو آپ نے ٹیسٹ جوہے وہ زیادہ دار ان کا آن لائن ہوتا ہے وہ آپ دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی آپ کے پاس ان کا ریزلٹ یہ نیکلیئر نہیں کرتے دیفرنٹ جتنے بھی آن لائن جوہے وہ ہوتے ہیں نا ٹیسٹ میکس کے تو ان کا وہ ریزلٹ نیکلیئر نہیں کرتے وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ ایک منت بعد جب آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ایک منت بعد وہ سٹوڈنٹ کو شورٹ لسٹ کر کے جو مطلب وہ ٹیسٹ میں کوالیفائی ہو جاتے اس کے بعد وہ ان کو ایمیل یا کال کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں انٹرویو کے لیے تو ٹیفرنٹ اس میں ایسا ہوتا ہے یہ پنجاب میں ابھی سارے کافی ساری جوز جوہے وہ ان کے ٹیسٹ وگرہ چل رہے ہیں تو اس میں یہ اس طرح ہی ہوگا کہ وہ کچھ دن بعد جو ہے ایک منت بعد ایک منت سے تھوڑا دن اوپر بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایمیل کریں گے جو سٹوڈنٹ شورٹ لسٹ ہو جائے گے تو ان کو ایمیل کر کے وہ انٹرویو کے لیے بلائیں گے تو انٹرویو میں کیا ڈسکس جن کرتے ہیں وہ ہم نیازے ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ریزلٹ میں ڈیفرنز آپ کو شورٹ لسٹ جو سٹوڈنٹ کرتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں جن کے مارس جو ہیں وہ 55 اور 60 کے اندر بھی ہوں گے وہی سٹوڈنٹ زیادہ شورٹ لسٹ ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے انہوں نے انٹرویو کے لیے جو نے وہ بلائے جاتا ہے تو اس میں ڈیفرنز نیسٹ ہے انٹرویو انٹرویو میں ڈیفرنز آپ نے کسی بھی بینک میں آپ کا انٹرویو ہے لائٹ بینک پہ ہے بینک کا پنجاب میں ہے یا پھر آپ کا مزار بینک میں ہے اچ بیل میں ہے یا کسی بھی اسکری بینک یو بیل میں ہے جو نے وہ دبائی بینک میں ہے سندھ بینک میں کسی بھی بینک میں ہے تو اس میں آپ نے یہ انٹرویو وائٹ آف وائٹ کلر اور ڈریسنگ میں جو ہے وہ آپ کی شارٹ ہونی چاہیے اس کے پاس جو پہنٹ ہے وہ بھی آپ کے آپ نے ڈریسنگ میں ڈریس پہنٹ سیمپل ڈریس پہنٹ لینی ہے اور یہ بلیک میں ہو یا ڈارک بلیو یا ڈارک رہے ہیں یہ ڈریفنٹ آپ نے کمبینیشن ان کا بنا کے تو یہ پہنٹ کی جانی ہے اور ایک ڈائی آپ نے لگا لینی ہے ایک سیمپل سی یا کوئی بھی ڈائی آپ لگا لینی اور اس کے ساتھ آپ نے بیلٹ کا کلر جو بیلٹ یوز کر نا ہے وہی جو ہے وہ اس کا کلر مطلب بلیک اگر ہی اس کا ری بیلٹ تو وہی بلیک ہی آپ کے شوز ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ براؤن کلر جو ہے وہ بیلٹ کا اور شوز آپ جو ہے نا وہ بلیک استعمال کرنے اس طرح نہیں ہونے چاہیے یہ تو ایک ہو گئی جو ہے وہ انٹرویو میں جانے کے لیے آپ کی جو نا وہ ڈریسنگ کے حالے سے ڈریسنگ میں آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ اگر آپ کی بیئرڈ ہے تو اسے بھی اچھا طریقے سے بنا کے جائیں اور بالوں کی کٹنگ وغیرہ ہونی چاہی تو یہ فاربل ڈریس پہ جائیں گے تو یہ پہلا اپریشن پڑھے گا تو یہ اچھا ہوگا تو ڈریفن ٹیلر کی جو کے لیے مطلب بی ایسو سی ایسو اور یہ ٹی ایسو ان کے جو کے لیے جو نہ وہ اتنا ہائی جو ہے وہ نہیں لیتے وہ صرف ایکسپیرینس جو جو ہوتی ہے ای ایم بی ایم یا اس طرح کی تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹاف انٹرویو ہوتا ہے اور آپ تو فریش کے انڈیٹ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ سے جو ہے وہ اتنا مشکل والے پیشن نہیں پوچھیں جن ایک دفعہ ہم فیمیل کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیں کہ فیمیل کی ڈریسنگ کس طرح ہونی چاہیے پھر میں بتاتا ہوں انٹرویو میں کوشن کس طرح کے ہو سکتے ہیں فیمیل کے لیے ڈریفنڈ کوئی بھی کلر اور سپیسفک سکیم نہیں ہے بس فوربل ڈریس کوڈ کو فولو کرنا ہے انہیں بھی جنری کا یوز نہیں کرنا چاہیے انٹرویو میں لائٹ سے ائر ٹوپ پہن سکتے ہیں اور وچ لگا سکتے ہیں وچ سے یاد آیا ڈریفنڈ کے بوائز ب ایک اپنا اس میں ایڈپ کر سکتے ہیں کہ وچ اور سٹرڈ بغیرہ یوز کر لیں شرٹ کے ساتھ یہ بھی ایک اچھا ہی پیک پڑے گا تو ان میں ڈریفنڈ وچ بھی لگا سکتے ہیں فیمیل اور فوربل شلوار کمیز اور ساتھ میں شلوار کمیز کے دوبھٹا ہونا چاہیے بس ڈریس کوڈ یہی ہے جو آپ پہ سوٹ کریں اور سینڈل ویڈ نورمل ہیلز پہن کی سکتے ہیں لاغ ہیلز نہیں پہننی چاہیے اور شلوار کمیز اور دوبھٹا یا جو انہیں جو ہیں وہ ان میں سوٹ کریں وہ ڈریس پہن کے جائیں اور زیادہ جورلی کا اسمان نہ کریں ان کے لئے کوئی کلر سپیسپک نہیں ہے فیمیل کے لئے ہم بات کریں گے اب یہ ڈریفنڈ یہ تو ہو گیا ہمارا کے جو انہوں ڈریس انٹربیو اب انٹربیو میں question کس طرح کے کریں گے ڈریفنڈ یہ اتنا کوئی ہائی انٹرویو نہیں ہوتا کیونکہ آپ فریششités ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے جیسے انٹرو حون ہے تو آپ کو جو انہوں نے اچھا ڈریس پہننا ہوگا آپ کا جو انہوں نے اپنے اپنے ہائی رکھنا ہے اور جو انہوں نے وہاں پہ پزل وغیرہ نہیں ہونا اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سٹی میں جوب آمیلیبل نہیں ہے یا آپ کے نزدیک کوئی برانچ نہیں ہے ہم آپ کو کسی دوسرے سٹی میں اگر کر دیں تو آپ جو ہے نا وہ کر لیں گے جوب تو آپ کو ان کو نہیں نہیں کہنا آپ نے کہنا ہے yes sir I can manage I will do my job تو انہیں اس طرح کہیں وہ صرف آپ سے جو ہے نا وہ اتنی دور جوب وہ لگاتے نہیں ہیں وہ صرف آپ کا منٹل لیبل چاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا ہماری پولیسز کو جو ہے نا وہ عبیل کرتا ہے یہ وہ تو آپ نے ان کو جو ہے وہ منع نہیں کرنا وہ آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ آپ کی سٹی میں جوب آفر کرتے ہیں تو دیفن ایک تو قویشن یہ ہوگا ہے نیچس قویشن ایک آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے زیادہ تر یہ قویشن یہ پوچھتے ہیں کہ اگر پانچ سو پانچ ہزار کے نوٹس ہیں اور اگر ایک کوپی میں جو ہے وہ ایٹی نوٹس ہیں یا وان ہیڈرڈ نوٹس ہیں تو وہ کتنے بن گئے ایک میلین میں کتنے جو ہے وہ زیرو ہوتے ہیں یا ایک ویلن میں کتنے روپے ہوتے ہیں تو ایک ویلن میں دس لاکھ ہوتے ہیں اس طرح پوچھ سکتے ہیں ایک لاکھ میں کتنی زیروہ ہوتی ہے اس طرح کے بھی کوشن آ سکتا ہے یا جیفرن اگر وہ اس طرح اس طرح کا بھی کوشن پوچھ لیتے ہیں کہ ایک جو نہ وہ ٹیلر کے پاس آیا وہ بندہ ہے تو اس کو اس نے آپ نے دینے ہیں پچاس ہزار اور آپ نے ان کی رسپونسیبیلٹی یہ ہوتی ہے کہ ٹیلر مطلب ٹیلر کی جوب جو ہوتی ہیں بی ایس او سی ایس او ٹی ایس او جتنی بھی یہ بیسک لیول کی جو جوبز ہوتی ہیں ان کی جو بے میل کام ہوتا ہے نا وہ کیش منیجمنٹ ہوتا ہے جب آپ کسی بھی بینک میں جاتے ہیں بل جمع کروانے یا چیک جوانو کلیر کروانے یا پھر جوانو کیش جمع کروانے بینک میں تو ان کا مطلب کیش کے ریلیٹڈ ہی سارا کام ہوتا ہے چیک یا بلز یا کوئی بے اوڈر بنوانا ہے تو وہ یہ سارا ان کا کام ہوتا ہے جو کونٹر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ٹیلر بولتے ہیں تو جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیلر کی جوب کے لیے یا اس جوب کے لیے آپ جا رہے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں انٹرویو میں ٹیلر میں نے آپ کو بتا دیا انٹرویو میں کون کون سے اپنی ڈریسنگ اچھی کر کے جانا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے جانا وہ کوئیشن ہو سکتا ہے کہ آپ کی جوب کے حوالے سے جوب مطلب جس جو کے لیے آپ نے بلائی کیا ٹیلر کی جو میں کیا ہوتا ہے تو وہ آپ میں بتا دینا ہے کی کیش منیجمنٹ اور کے بلز اور چیک کیا اس طرح کے جانا ان کا کام ہوتا ہے نیکس ڈی ایفرین آپ کو جانا وہ یہ کوئیشن کہہ سکتے ہیں کہ سیٹی سے باہر اگر آپ کی جوب کر دے تو آپ نے نو نہیں بولنا آپ نے یس بولنا ہے نیکس ڈی ایفرین وہ یہ پوچھ سکتے ہیں ہون میلین میں کتنے زیرو ہوتے ہیں یہ وہ ہو مینی روپیز اگر وہ کہہ دیں کہ کوپی ہے فائیو تھوزنڈ جو روپیز ہیں فائیو تھوزنڈ کے نوٹس ہیں اور ایک کوپی میں ون ہنڈرڈ نوٹس ہے وہ کتنے رقم بنے گی تو یہ بتا دینا ہے آپ نے نیکس ڈی ایفرین یہ اس طرح کا بھی پیشن ہو سکتا ہے کہ اگر جو ایک کسٹومر آیا ہے اسے فائیو تھوزنڈ آپ نے دے رہے ہیں تو پانچ سو کے آپ کے پاس پانچ سو کے نوٹ ہے تو آپ کتنے دیں گے تو ڈی ایفرین اس طرح کے کوئشن ہوتے ہیں تو اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوئشن ہے تو آپ جانب وہ کمنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اوکی ڈی ایفرین اللہ حافظ میرے چینل کو ڈی ایفرین آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ